اگر اسی طریقے سے سیاسی جنگ چلتی رہی تو لوگ تو پہلے ہی مشکلات میں ہیں مہنگائی کی وجہ سے تو ان کی زندگیہ تو اجیرن ہو جائیں گی راستہ نہیں نکلے گا راستہ تو لوگوں کی حسانی کے لیے نکالا جاتا ہے نہیں اگر یہ رہیں گے تو زیادہ جیرن ہو جائے گی نا یہی تو فرق ہے کہ ان کے رہتے ہوئے تو اس ملک میں کوئی بھی اچھا نہیں ہو سکتا پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا وزیر آزم جو ہے اشتہاری بھی ہے بگوڑا بھی ہے اور بہت سارے جرائم ملوث بھی ہے بہت سارے سیٹیفکیٹس بھی ہیں اور بہت ساری کتابیں بھی ہیں جس کے اندر بہت ساری گفتگو ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتی لیکن کم از کم وہ 23 فورن فنڈی کا کام از کار تو بتائے گا اس کے اوپر سے اسٹے اس کے اوپر میں آپ سے مشورہ نہیں مانگا اسٹے اٹھانے کی بات کریں 23 فورن کے فنڈی کا کام ایک ندیم ملک صاحب میں نے آپ کو پہلے کہتا ہے وہ کچھ انڈیانز کا کچھ جوز کا مجھے ندیم ملک صاحب مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے یہ طریقہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح مجھے یہ چپ کرتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے زرداری پارٹی اس پارٹی کے اندر بیٹھ کر وہ مرد جس کے اپنے بہت سارے ایشیوز ہیں جس نے جھوٹ بولا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے جواب ہو جا کے تمہاری قریدیبیلیٹی کیا ہے اور وہ مرد جو اپنی شادیاں تک چھپاتا ہے جس کو الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا ہے وہ مرد مجھے قریدیبیلیٹی بتائے گا مجھے اس قسم کے لوگوں سے نہ بٹھائیں ان کا پورا آگے پیچھے کچھ نہیں ہے ان کا سیاسی سیکھ کیا بولیٹی تمہیں چائنہ کے ہیروہ کو بلایا کس نے چائنہ کے ہیروہ کو بلایا کس نے یہ مجھے کالی صاحب کے کوئی طریقہ نہیں اوہ بھاری تمہیں لیکشن چوری کر کے آئے ہم بھی ڈھونڈی دیں گے مسترد ووٹ ہو پیانا تو بارے حلقے میں ووٹ میں نقل کریں گے تمہیں ووٹ دے کے شرمندہ ہیں اپنے حلقے بجاؤں میں آپ کو آنے سے پہلے بیٹھنے سے پہلے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ میں منافق دیوں گا میں نے ایک نید درخواست ہے آپ سے کہ خاتون کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے تمیزی اگر خاتون کرے گی تو خاتون کرے گی توڑی ہے کہ رائیڈے کے سر وہ آپ نے جو جو کچھ بولا ہے جیسے بات تو لوگے ویسا جواب لوگے آپ ایک فارٹی میں تھی جس میں آپ آج شریف غدار کہتی تھی آج آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم غطار ہیں تو بھائی جس عورت کی سیاستی بیٹی نہیں ہے جو جس کا کوئی لیون نہیں ہے نہ وہ ایم اے نہیں ہے نہ وہ ایم پی ہے اس سے مجھے آپ کیوں بڑھا رہے ہیں اور اس سے آپ مجھے بولنے دلیں گے کوئی بحث کی نویت دریں میں رکھا ہے میں پروگرامی انڈ کر دیں میں رکھا ہے میں بند کر دیں یہ تو دوستے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ عزمہ بخاری اور فیصل وادہ کے درمیان کافی شدید لڑائی ہوگئے اور نریم علی کی ان کو روکتے رہے اصل میں عزمہ بخاری نے جو ہے پہلے یہ کام شروع کیا تھا انہوں نے ایم ران خان کو بھگوڑا کا پھر اس کو اشتیاری کا پھر وہ جو ہے وہ ذاتیات پہ آگئی ہے نون لیڈ کی یہ بڑی پرابلم ہے کہ یہ جو ہے نا پہلے ذاتیات پہ آجاتے ہیں کہ بہت کچھ نہ بلے اب اس کی کرپشن کی بات نہیں کریں گے وہ بھگوڑا ہے وہ یہ ہے وہ اس کے کتابیں لکھی جا چکی ہے کتابیں کس نے لکھی جو ایک کرفترین عورت تھی جو عمران خان کی صاحب کا بیوی رہا ہے چکہ میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا اس نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھ دی اور انہوں نے اسی کو سیریسلی لے لیا تو عمران خان نے جیسے کہا تھا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا ہوا اس کے بعد آج تو صرف پاکستانی نہیں پوری دنیا عمران خان سے پیار کرتی ہے وہ جتنی مرضی کتابیں لکھ لیں لیکن جو نواز شریف شباز شریف زرداری ان کی حرکتیں ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے سب جانتے ہیں لیکن پی ٹی آئی والے یعنی جو عمران خان نے سپیشلی وہ کیوں نہیں بات کرتے تھے وہ کہتا تھے کہ ان کی خلاف بات کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے مطلب یہ جتنے بھی برے ہیں مطلب بری حرکتیں ان کی ہیں ہاں میں بات کرپشن پہ کروں گا جس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوتا ہے تو عمران خان ہمیشہ اس پر بات کرتے تھے اور آج بھی ان کا ایجنڈا یہ ہی ہے تو یہ لوگ گھٹیا ترین لوگ لو لیول کے لوگ جاں کے تو بات کرتے جی عمران خان کی بیوی نے یہ کر دیا عمران خان کی بیوی نے وہ کر دیا اس نے جادو کر دیا اس نے ایسے کر دیا ان کے علاوہ بات ہی دوسری کوئی نہیں تو گھر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ باکس میں روز شیئر کیجئے گا ملتے رہے اس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ